ایوب چھتیسوہ باب پھر علیہو نے یہ بھی کہا مجھے ذرا اجازت دے اور میں تجھے بتاؤں گا کیونکہ خدا کی طرف سے مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے میں اپنے علم کو دور سے لاؤں گا اور راستی اور اپنے خالق سے منصوب کروں گا کیونکہ فیل حقیقت میری باتیں جھوٹی نہیں ہیں وہ جو تیرے ساتھ ہے علم میں کامل ہے دیکھ خدا قادر ہے اور کسی کو حقیر نہیں جانتا وہ فہم کی قوت میں غالب ہے وہ شریروں کی زندگی کو برقرار نہیں رکھتا بلکہ مصیبت زدوں کو ان کا حق عطا کرتا ہے وہ صادق کی طرف سے اپنی آنکھیں نہیں پھیرتا بلکہ انہیں بادشاہوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تخت پر بٹھاتا ہے اور وہ سرفراز ہوتے ہیں اور اگر وہ بیڑیوں سے جکڑے جائیں اور مصیبت کی رسیوں سے بندھیں تو وہ انہیں ان کا عمل اور ان کی تکسیریں دکھاتا ہے کہ انہوں نے گھومنڈ کیا وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز آئیں اگر وہ سن لیں اور اس کی عبادت کریں تو اپنے دن اقبال مندی میں اور اپنے برس خوشحالی میں بسر کریں گے پر اگر نہ سنیں تو وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے اور جہالت میں مریں گے لیکن وہ جو دل میں بیدین ہیں غزب کو رکھ چھوڑتے ہیں جب وہ انہیں بانتا ہے تو وہ مدد کے لیے دوہائی نہیں دیتے وہ جوانی میں مرتے ہیں اور ان کی زندگی لوتیوں کے درمیان برباد ہوتی ہے وہ مسیبت زیادہ کو اس کی مسیبت سے چھڑاتا ہے اور ظلم میں ان کے کان کھولتا ہے بلکہ وہ تجھے بھی دکھ سے چھٹکارہ دے کر ایسی وسی جگہ میں جہاں تنگی نہیں ہے پہنچا دیتا اور جو کچھ تیرے دسترخان پر چنا جاتا وہ چکنائی سے پر ہوتا پر تو تو شریعوں کے مقدمہ کی تائید کرتا ہے اس لیے عدل اور انصاف تجھ پر قابض ہیں خبردار تیرا کہر تجھ سے تکفیر نہ کرائے اور فدیہ کی فراوانی تجھے گمرا نہ کرے کیا تیرا رونا یا تیری قوت و طوانائی اس بات کے لیے کافی ہیں کہ تُو دکھ میں نہ پڑے اس رات کی خواہش نہ کر جس میں قومیں اپنے مسکنوں سے اٹھا لی جاتی ہیں خوشیار رہ بڑی کی طرف راغب نہ ہو کیونکہ تُو نے مسیبت کو نہیں بلکہ اسی کو چنا ہے دیکھ خدا اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے کونسا استاد اس کی مانند ہے کس نے اسے اس کا راستہ بتایا یا کون کہہ سکتا ہے کہ تُو نے ناراستی کی ہے اس کے کام کی بڑائی کرنا یاد رکھ جس کی تعریف لوگ گاتے رہے ہیں سب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے انسان اسے دور سے دیکھتا ہے دیکھ خدا بزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے اس کے برسوں کا شمار دریافت سے باہر ہے کیونکہ وہ پانی کے کتروں کو اوپر کھینچتا ہے جو اسی کے اب بخارت سے می کی صورت میں ٹپکتے ہیں جن کو افلاک انڈھیلتے اور انسان پر کسرت سے برساتے ہیں بلکہ کیا کوئی بادلوں کے پھیلاؤ اور اس کے شامیانہ کی گرجوں کو سمجھ سکتا ہے دیکھ وہ اپنے نور کو اپنے چوگرد پھیلاتا ہے اور سمندر کی تیہ کو ڈھانکتا ہے کیونکہ انہی سے وہ قوموں کا انصاف کرتا ہے اور خوراک افراد سے عطا کرتا ہے وہ بجلی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے حکم دیتا ہے کہ دشمن پر گرے اس کی کڑک اسی کو خبر دیتی ہے چوپائے بھی توفان کی آمد بتاتے ہیں